اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں یاما وائی بی زی کے بارے میں یہ بائیک پچھلے دو سال سے میرے پاس ہے یہ دوہزہ اٹھارہ مارڈل ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا سب سے پہلے اس بائیک کے فیول ایوریج کی بات کر لیتے ہیں اس بائیک کے جو فیول ایوریج ہے وہ پچاس کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ ہے جو بہت ہی اچھی ہے شروع میں جو میرا اس وائیک کے ساتھ ایکسپیرینس تھا وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں رہا کیونکہ جب یہ پانچ چھ ہزار کلومیٹر چل چکا تھا تو اس کے انجن کے جو میر بیرنگ ہیں ان سے آواز آنا شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں کافی ڈیسرٹ ہوا تھا مگر وہ بیرنگ پھر میں نے چینج کروا لیے جس پہ میرا جو خرچہ ہے وہ تقریباً تین چار ہزار پی آیا ہے اب بات کرتے ہیں منٹینیس کی تو منٹینیس کے حوالے سے شروع میں جو مجھے اس کے ساتھ سروس ٹوکن ملے تھے وہ میں نے یوز کی ہے اس کے بعد میں نے اس کی کوئی ٹیوننگ ویرہ نہیں کروای کیونکہ میں خود ہی اس کے جو ائر فلٹر ہیں وہ بزار سے خرید کے چینج کر لیتا ہوں اور سپار پلگ وہ صاف کر لیتا ہوں اس کے علاوہ جو لبریکیشن ہے چینج لبریکیشن یا کلچ وائر لبریکیشن وغیرہ وہ بھی خود کر لیتا ہوں اس بائیک کا جو بیک ٹائر ہے وہ چینج کروانا پڑتا ہے کیونکہ بارش کے دنوں میں اس کا جو سلپ ہونے کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اس کو چینج کروانا لی جائے تو بہت بہتر ہے بات کرتے ہیں اس کی الیکٹرک وائرنگ سسٹم کی تو وہ بھی کافی بہتر ہے اس کے انڈیکیٹر ہارن اور باقی جو وائرنگ سسٹم ہے وہ بہت ہی زبردست ہے مجھے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہیڈ لائٹ اس کی بہت ہی روشن ہے رات کو کافی زیادہ اس کی روشنی ہوتی ہے ایکسٹرہ جو لائٹس ہیں وہ بائیک کے ساتھ لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس بائیک کو نران کاغان تک لے کے گیا ہوں سیفل ملوک پہ بھی لے کے گیا ہوں زبردست طریقے سے گیا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی باقی اس بائیک کی جو گیر پیٹرن ہے ابھی تو ایسے آگئے ہیں جن کے سارے گیر فرنٹ سائٹ پہ لگتے ہیں لیکن اس کا جو پہلا گیر ہے وہ فرنٹ پہ لگتا ہے باقی بائیک پہ لگتے ہیں جس سے تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوئی تھی لیکن پھر میں وقت کے ساتھ ساتھ یوز ٹو ہو گیا تھا باقی اس کے ایک دفعہ میں نے پچھلے بریک لیتر چینج کروائے ہیں میری بائیک جو ہے وہ تقریباً تیس ہزار کلیمیٹر چل چکی ہے اب اس کے چینج گراری سیٹ بھی میں نے چینج کروانا ہے اگر اس بائیک کا دوسرے بائیک سے مقابلہ کیا جائے تو یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے فیول ایوریج بھی اس کی بہتر ہے کمفرٹیبل ہے اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی یہ بہتر بائیک ہے اور مضبوط بائیک ہے اگر ڈیلی کا استعمال پچاس یا سو کلیمیٹر ہے تو اس کے لیے وائی بیزی بیسٹ جوائے ہیں اگر آپ بھی وائی بیزی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میرا آپ کو مجورہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اس کو چلا کے دیکھ لیں اگر کسی دوست کے پاس ہے یا کسی ایسے شروعوں پر جہاں ٹیسٹ ڈرائیب کی سہولت ہے تو آپ اس کو چلا کے دیکھ لیں پسند کر لیں اور اچھی طرح تسلی کر کے اس کو خریدیں شکریہ